نظام الدین اولیاء کا تو مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا محبوب الہی کا والد کا انتخال ہو گیا تھا ماں نے محبوب الہی کی تربیت کی اور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض وقت ہمارے گھر میں ایسا بھی وقت آ جاتا کہ کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں رہتا تو ان کی ماں نے ان کی اس طرح سے تربیت کی کہ ماں کہی تھی کہ نظام آؤ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اور محبوب الہی لکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے گھر کو کھانے کا سامان لا کر دے دیتا اور نظام الدین اولیاء کی عادت تھی کہ جب ہر مہینہ نیا چاند دیکھتے تو اپنی ماں کے آ کر پیر پڑھتے ماں کے ہاتھ کو چومتے اور ایک وقت ایسا آیا کہ محبوب الہی کی ماں کے پاس جب وہ نیا چاند دیکھ کر آئے تو ماں نے کہا نظام اب آئندہ مہینے جب تم نیا چاند دیکھو گے تو کس کا ہاتھ چوم ہو گے محبوب الہی سمجھ گئے کہ ماں کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا محبوب الہی نے پوچھا کہ امہ جان پھر میں کس کے پاس جاؤں گا میں کس کے ہاتھ چوموں گا تو ماں نے کہا کہ نظام میں تم کو بتاؤں گی رات میں تحجد کے وقت ماں نے اب محبوب الہی کو بلایا اور کہا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نہ کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میں تم کو کس کو سپرد کروں گی اس نیک بخت ماں نے محبوب الہی سے کہا کہ اپنا دائیں ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اور پھر محبوب الہی کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی ماں نے کہا یا اللہ میں نظام کو تیرے سپرد کر رہی ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں اور ہم اسی لئے بہت ضروری ہے کہ ماں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اللہ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اہلِ بید سے محبت ان کے دلوں میں دالے اور خران اور سنت کا ان کو پابند بنائے اسی لئے علماء اکرام نے لکھا کہ بیٹی ہماری عزت ہے بہن تو تمہاری اور ہماری ناموس ہے بیویاں ہماری زندگی کی ساتھی ہیں مائیں ہمارے تو ماںوں کے خدموں میں جنت کہا گیا مائیں ہماریم مائیں ہماری